ڈائنہ حیرانی کے ساتھ یامنی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا یامنی؟ یامنی اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے وہ دیکھو ذرا ڈائنہ یامنی نے کہیں اور نہیں بلکہ ندی کی طرف اشارہ کیا تھا جب یوگ ڈائنہ اور ابھی منیو اپنی نظریں ندی کی طرف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ندی کا پانی ٹھہرا ہوا تھا پانی بہن نہیں رہا تھا اس میں ذرا سا بھی بہاہ نظر نہیں آ رہا تھا بس پانی موجود تھا وہ بھی ٹھہرا ہوا ڈائنہ ٹھہرے ہوئے ندی کے پانی کو دیکھتے ہوئے حیرانی کے ساتھ کہتی ہے یہ کیا؟ اس ندی کا پانی ٹھہرا ہوا کیسے ہے؟ میں نے آج تک کبھی کسی ندی کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا یوگ بھی ٹھہرے ہوئے پانی کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگھوری کی اسثیوں کو اس کے اندر پرواہیت نہیں کر سکتے اس ندی کے پانی کو دیکھتے رہتا ہے اگلے ہی پر ڈائنہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اب ہم اگھوری کی اسثیوں کو کہاں پر پرواہیت کریں گے ایک یہی تو ندی تھی ہمارے آس پاس اب تو کوئی اور ندی بھی نہیں ہے جس میں ہم اس اگھوری کی اسثیوں کو پرواہیت کر سکے یامینی بھی پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے ہمیں جل سے جل کچھ کرنا ہوگا کہیں یہ اگھوری پھر سے کسی روپ میں زندہ نہ ہو جائے ڈائنہ یامینی سے پوچھتی ہے پر ہم کیا کریں یامینی اب ہم اگھوری کی اسثیوں کو کہاں پر پرواہیت کریں کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابھیمنیو بول پڑتا ہے ہم ابھیمنیو اسی ندی میں پرواہیت کریں گے یوگ حیرانی کے ساتھ ابھیمنیو سے پوچھتا ہے کیا کہा ابھیمنیو تُنے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں تُنے تو کہا تھا کہ یوگ اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی ابھی منیو اسے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہتا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے یوگ میں نے کیا کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس ندی کا پانی ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ ندی کا پانی کبھی ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ اس کالے سائے کی کوئی چال ہے وہی یہ سب کر رہا ہے شاید وہ ہمیں چھلاوا دے رہا ہے پر اس بار ہم اس کے چھلاوے میں نہیں پھنسنے والے ہیں یوگ اپنی دونوں بھوے ایک ساتھ اوپر کرتے ہوئے کہتا ہے کیا کہا چھلاوا ابھی منیو کہتا ہے ہاں چھلاوا تاکہ ہم اس اگھوری کو مکتی نہ دلا سکے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کے سینہ پتی کو اس کی سینہ بننے سے پہلے ہی ٹھکا آنے لگا دے یوگ خاموش کھڑا رہتا ہے اس بار پلٹ کر کچھ نہیں کہتا ہے ابھی منیو اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے ہمیں جو بھی کرنا ہوگا بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اگھوری کی استیاں اس میں پروہہید کرتے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کالا سایا ہمیں یہ پروہہید دے نہ کرنے دے وہ خود یہاں پر آ جائے اور ہم پر حملہ کرنے لگ جائے ابھی منیو اپنی دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ڈائینا سے کہتا ہے لاؤ ڈائینا یہ پوٹلی مجھے دے دو اسے ندی میں میں پروہہید کروں گا اگر وہ کالا سایا یہاں پر آ بھی گیا تو پہلے پھر وہ مجھ پر حملہ کرے گا ڈائینا ترنت ابھی منیو کو منہ کرتے ہوئے کہتی ہے بلکل نہیں ابھی اسے تم نہیں میں پروہہید کروں گی ندی میں ابھی منیو ڈائینا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے ڈائینا میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا اسے تم مجھے دے دو ڈائینا جھٹ سے پلٹ کر کہتی ہے جان تو سب کی خطرے میں ویسے ہی پڑھ چکی ہے ابھی ندی میں پلٹنے لگ جاتی ہے پر پوٹلی پلٹنے سے پہلے ہی ابھی منیو ڈائینا کا ہاتھ بکڑ لیتا ہے اور اس سے وہ پوٹلی چھینتے ہوئے کہتا ہے نہیں ڈائینا اسے تم نہیں میں ڈالوں گا ندی میں ڈائینا منہ کرتے ہوئے کہتی ہے نہیں ابھی میں کروں گی یہ کام مجھے بھی تو کچھ کرنے دو سب کچھ تم ہی کروگے کیا ابھی منیو گسے سے ڈائینا کو گھوڑتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے ہاں سب کچھ میں ہی کروں گا سمجھی تم ڈائینا اور ابھی منیو دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے وہ لال پوٹلی چھیننے لگ جاتے ہیں پر دونوں ہی وہ پوٹلی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے دونوں ہی اپنی اپنی زد پر اڑے ہوئے تھے یوگ اور یامینی دونوں ان دونوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں لڑنے کے لئے منع کرتے ہیں پر وہ دونوں کسی کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے آپس میں پوٹلی کے لئے جھگڑے جا رہے تھے یوگ پھر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں چھوڑو پوٹلی کو ابھی منیو اور ڈائینا اس پوٹلی کے لئے جھگڑی رہے تھے کہ اسی وقت وہ پوٹلی ان دونوں کے کھینچنے کے کارن پلٹ جاتی ہے اور پوٹلی کی ساری راک نیچے گرنے لگ جاتی ہے پوٹلی سے راک گرتے ہوئے دیکھ ان چاروں کے موہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں وہ چاروں سٹیچو بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں تو یہ لگا تھا کہ راک کے نیچے گرتے ہی اگھوری واپس سے زندہ ہو جائے گا اور پھر انہیں اس سے لڑنا پڑے گا وہ تو ان چاروں کی جان میں جان تب آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ راک نیچے زمین پر نہیں بلکہ سیدھے ندی میں گر رہی تھی کیونکہ ڈائینا نے پہلے ہی اپنے ہاتھ آگے کر کے رکھی ہوئے تھے ندی میں اسٹیاں پرواہیت کرنے کے لئے جیسے ہی اگھوری کی اسٹیاں ندی کے اندر گرتی ہیں ندی کے پانی میں ہلچل ہونی شروع ہو جاتی ہے ڈائینا حیرانی کے ساتھ کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اصل میں باقی تینوں کو بھی پتا نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا تھا ندی کے پانی میں ہلچل ہونے کے ساتھ ہی دیکھتے ہی دیکھتے ندی کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ کبھی بہا کرتا تھا ابھی منیو کہتا ہے میں نے کہا تھا نا یہ سب بس اس کالے سائے کا چھلاوا ہے دیکھا کیسے پانی بہنے لگیا یک ندی میں بیتی ہوئی اگھوری کی اسٹھیوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ابھی منیو اب تو اس اگھوری کو مکتی مل چکی ہے نا کہیں وہ پھر سے تو واپس نہیں آ جائے گا نا ابھی منیو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے نہیں یک اب وہ اگھوری کبھی واپس نہیں آ سکتا اسے اس لوگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مکتی مل چکی ہے تو چنتہ مت کر ابھی منیو کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے پر ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ڈائینا طورنٹ ابھی منیو سے پوچھ پڑتی ہے تمہارے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی ابھی منیو پریشان ہوتے ہوئے ہی جواب دیتا ہے یہی کہ اس کالے سائے نے ہمیں روکا کیوں نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا بڑے آسانی سے ہمیں اگھوری کی اسیوں کو وسرجت کرنے دیا جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا ڈائینا پلٹ کر کہتی ہے یہ تو ہمارے لئے اور اچھی بات ہے نا ابھی کہ اس کالے سائے نے کچھ کیا نہیں ابھی منیو نامیں اپنا صرف ہلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں ڈائینا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اور بری بات ہے کیونکہ اگر ابھی برا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کالا سائے کچھ اور ہی برا کرنے کی تیاری کر رہا ہے کچھ بہت ہی برا یامینی کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہے ہو سکتا ہے اس کالے سائے کا کچھ اوری پلان ہو وہ کچھ اوری ساجش رچنے کی سوچ رہا ہو ایسی ساجش جس کے بارے میں ہم سوچ تک نہیں سکتے ہیں یامینی کے یہ بات کہتے ہی سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں یامینی کی بات نے سب کو خاموش اور پریشان ہونے کے لئے مجبور کر دیا تھا یوک کشنوی ندی کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا پر اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی سے ندی پار کر کے دیویے جھڑنے کے پاس پہنچنا چاہیے باقی سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ابھی منیو یوک کی بات سے سہمت ہوتے ہوئے کہتا ہے یوک بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہمیں ندی پار کرنی چاہیے پر سنبھل کر یہاں پر جتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا اس طرف اس سے زیادہ خطرہ ہوگا کیونکہ گریویارڈ کوٹھی اسی طرف ہے اور وہ کالا سایا بھی یوک اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے دھیرے سے اپنا قدم ندی میں رکھنے لگ جاتا ہے یوک ندی میں قدم رکھتا اس سے پہلے ہی یامینی اسے روکتے ہوئے کہتی ہے رکھئے یوک بابو یوک حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے کیا ہوا یامینی یامینی کہتی ہے آپ ایسے ندی پار نہیں کریں گے یوک بابو ہم دونوں ایک ساتھ ندی پار کریں گے یوک کے بلکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ یامینی کے کہنے کا کیا مطلب تھا اس کارن وہ اسے ایک ٹک نظر سے دیکھتے ہوئے گھورتے رہتا ہے یامینی یوک کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے میرا ہاتھ پکڑیے یوک بابو اپ سے ہم جہاں بھی قدم رکھیں گے ایک ساتھ رکھیں گے اگر کچھ ہوا بھی تو اس کا سامنا ہم ایک ساتھ کریں گے آپ اکیلے اپ سے کسی مصیبت میں نہیں پھسیں گے اپ سے ہم دونوں دو جسم اور ایک جان ہوں گے یوک سنکوچ کے ساتھ کہتا ہے پر یامینی یوک اپنی بات پوری کرتا اسے پہلے ہی یامینی یوک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اپنا ہاتھ دیجے یوک بابو یامینی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی یوک کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہاں پیار اور فکر نظر آنے لگ جاتی ہے اور وہ اگلے ہی پل یامینی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ کس کر تھام لیتے ہیں اور ایک ساتھ ندی میں قدم رکھ دیتے ہیں یوک اور یامینی کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ندی پار کرتے ہوئے دیکھ ڈائنا کے من میں بھی ابھی منیو کا ہاتھ پگڑنے کی خواہیش جاگنے لگ جاتی ہے پر وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا ابھی منیو کبھی اس کا ہاتھ اس طرح سے نہیں تھامے گا اس لئے وہ مو لٹکاتے ہوئے مایوسی کے ساتھ ہی اپنا قدم ندی میں رکھ دیتی ہے پر جیسی وہ اپنا پہلا قدم ندی میں بڑھاتی ہے اسے اپنے سیدھے ہاتھ پر کسی کے سپرش کا احساس ہوتا ہے چلو ڈائنا ڈائنا بس ابھی منیو کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے اس سے کچھ بولی نہیں پاتی ہے اسے تو یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی منیو نے اس کا ہاتھ خود تھاما تھا اسے ابھی منیو کی آنکھوں میں وہ پیار نظر آ رہا تھا جو وہ کب سے دیکھنا چاہتی تھی ڈائنا بھی بینا کچھ کہے کس کر ابھی منیو کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے ندی پار کرنے لگ جاتی ہے زندگی میں اکثر ہمیں اپنوں کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی بڑی مصیبت میں پھستے ہیں اور آج ابھی منیو کو بھی شاید اسی چیز کا احساس ہو رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈائنا اس سے آخر کتنا پیار کرتی تھی اس کے لئے وہ اپنی جان کو بھی داؤڈ پر لگانے کے لئے تیار ہو گئی تھی ابھی منیو زیادہ سے زیادہ وقت ڈائنا کے ساتھ بتانا چاہتا تھا اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے موت ان کی چاروں طرف کھوم رہی تھی وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ جس طرف وہ اپنے قدم بڑھا رہا تھا وہاں اس طرف دیویر چھڑنا تو تھا ہی ساتھ میں موت بھی تھی جو اس کا انتظار کر رہے تھی وہ چاروں ہی اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے کشنوی ندی پار کرنے لگ جاتے ہیں اس طرف کچھوہ کائر امودیتہ وندنا رجنی اور ورچاسوینی مل کر مردوں سے لڑے جا رہے تھے کوئی کسی کا ہاتھ توڑ کر الگ کر رہا تھا تو کوئی کسی کا سر ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو چوٹ پہنچ رہے تھے بلکہ ان لوگوں کو بھی پہنچ رہے تھے لڑتے ہوئے امودیتہ کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو رجنی کے پیر کی چوٹ اور زیادہ گہری ہو گئی پر پھر بھی وہ لوگ ان مردوں سے لڑے جا رہے تھے جب بھی کوئی مردہ لڑتے ہوئے نیچے گرتا تھا تو وہ دوبارہ اٹھنے پاتا تھا پر وہ پوری طرح مرتا بھی نہیں تھا بس اس میں واپس سے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی اس کے ہاتھ پیر میں موومنٹ ہوتے رہتا تھا جب سے کائر نے امودیتہ کو منیکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب پرشانت اس کے سامنے آئے گا تب وہ اس سے کیسے لڑے گا بھلی پرشانت مر گیا ہو پر تھا تو وہ بندو کا پتہ ہی نا اسی بارے میں پریشان ہوتے ہوئے کائر مردوں سے لڑتے جا رہا تھا قریب دس مردوں کو مل کر ان سب نے دھرا شائع کر دیا تھا اب بس کچھ ہی مردے بچے ہوئے تھے جن سے وہ سب لڑتے جا رہے تھے وہ لوگ کافی تھک گئے تھے پر پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے بس لڑتے جا رہے تھے کوئی ایک وقت پر کسی ایک مردے کے ساتھ لڑ رہا تھا تو کوئی ایک وقت پر ایک ہی ساتھ دو مردوں سے لڑ رہا تھا وہ لوگ ان مردوں سے لڑی رہے تھے کہ تب ہی انہیں دوسری طرف سے اور نئے مردے آتے ہوئے نظر آتے ہیں قریب بیس مردوں کی ٹولی پھر ان کی طرف آ رہی تھی ان سب کے ہاتھوں میں بھی الگ الگ جان لے وہا ہتھیار تھے رجنی ان مردوں کو دیکھتے ہوئے ڈردے ہوئے کہتی ہے یہ کیا یہ تو اور آ رہے ہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ورچسپنی حیرانی کے ساتھ کہتی ہے پتہ نہیں یہ کالے سائر نے کتنے سارے مردوں کو زندہ کر دیا قائر جس مردے سے لڑ رہا تھا اس کو وہ ہرا دیتا ہے اور پھر ان نئے بیس مردوں کے جھنڈ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے جو ان کی طرف آ رہے تھے جب قائر ان مردوں کو گوھر سے دیکھتا ہے تو شوق رہ جاتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ حقہ بککہ رہ گیا تھا اس کے ماتھے پر بڑی بڑی پسینے کی بوندے آنے لگ گئی تھی قائر ڈردتے ہوئے نامیں اپنا سیر ہلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ موسیقی